آج ہم موجود ہیں کمانڈر سٹی میں آج ہم یہاں کے رہائشوں سے جاننا کی کوشش کریں گے ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے تو ایٹس مای فورت منت نو بل نو الیکٹریسیب مقصد آپ کا بل ہی نہیں آیا چار مہینے سے بل ہی نہیں آرہا یا گھر میں لکیتی ہوئی ہوئی ہو یا چوہی ہوئی ہو یہ جو حالاتیں اس وقت بہت خراب ہیں سو یونٹ تک بجلی بھی کمانڈر سار نے فری کر دی تو یہ بس سچ ہے یا ایسے ہی بس ہوا میں باتتے ہیں میرے تک تو جوب لگ گئی چوری چکاری یا کوئی ڈکیتی وغیرہ اس طرح آنگا تو کچھ نہیں ہے جو ہیل کارٹ جو اس کے ثروح آپ نے اپنا فری علاج بھی کروا اسلام علیکم خواتین و حضرات آج ہم موجود ہیں کمانڈر سٹی میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے کمانڈر سٹی کا اوورویو دیا تھا پروپرٹی کے حوالے سے لیکن آج ہم یہاں کے رہائشوں سے جاننا کی کوشش کر رہیں گے ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے جن کو یہاں پہ ایک سال دو سال یا تین سال جتنے عرصے سے بھی وہ رہ رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے ان کو کیا یہاں پہ بیسک سہولیات مل رہی ہیں اور کیا ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آئیے جاننا کی کوشش کر رہیں ہیں علیکم السلام کیا آلے الحمدللہ سر آپ کا نام عبداللہ رضوان عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کمانڈر سٹی کے حوالے سے ہم رمضان میں آئے تھے اور میرے آفیس میں ایک لڑکے نے کہا تھا کمانڈر سٹی چلے جاؤ تو میں ہسنے لگا میں نے کہا ہم جامشورو میں رہیں گے تو اس نے بھولا یار تم جاؤ دیکھ کے آجاؤ پھر مجھے فیڈبیک دینا تو آئی وز لیٹریلی آئی وز لارفنگ آن ڈیٹ ٹائم کہ یار میں جامشورو جاؤں گا کیونکہ سپنڈ سیون یرز سات سال آل موسٹ ہم بہریر ٹاؤن رہے ہیں بڑا انجوائی کیا ہم نے تو میں اور وائیو ایسی ایسی بس ہم نے پلان کیا چلو چلتے ہیں سندے کو ہم آئے یہاں پہ یہاں جیسی ہم انٹر ہوئے ہیں تو ایک تو سیکیورٹی نے روک لیا ہم کو ہم نے کہا یہ کیا مزاگ ہے تو بیگم اور میں دیکھنے لے کہ ایک دوسرے کو کیا پہلا امتیان تو پاس ہو گیا کہ نو بڈی is nobody has easy access to come inside without permission یعنی گارڈ روک رہے آپ کو تو easy access نہیں ہے اب easy access نہیں ہے تو سیکیورٹی کا بھی شوال ہو گیا پہلا ہم نے کہا یہ تو صحیح ہے چلو اندر چل کے دیکھتے جیسے ہم انٹر ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا یہ کہاں آگئے جنگل میں منگل تو اندر آتے ہی ہم نے ایک گھر پھر دوسرا گھر پھر تیسرہ گھر then within 10 minutes we have decided یار یہاں گھر لینا تو زندگی میں آپ کے peace بہت ضروری ہے سارا دن office کی تھکا ان پھر گھر آؤ تو گھر میں اگر یہ محول نہ ملے آپ کو تو بھیکار اچھا عبداللہ بھائی مجھے یہ بتائے گا کہ basic سہولیات جو ہیں گیس بجلی پانی اور اس کے علاوہ بھی جو ضرورت ہے زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں اس حوال اسے آپ کا کیا feedback ہے کہ یہاں پہ ہر چیز available ہے ہر چیز available ہے سب سے بڑی چیز جو میں بتا دوں بجلی کابل آتا تھا تو اب یہ کہ 100 unit پہ بجلی کابل نہیں ہے so on and off ہمارا 90 under 90 units آتے تھے 80 جب ہمیں پتہ لگا 100 unit فری ہے تو ہم نے رات میں فریز بھی بن کرنا شروع کر رہے اب 68 to 70 units آ رہے ہم نے کہا بھئی بچو ایک unit سے ایسا نا بل آ جائے تو it's my fourth month no bill no electricity مقصد آپ بل ہی نہیں آیا چار مہینے سے بل ہی نہیں آرہا آئی نہیں رہا مقصد بجلی بھی فری ہے اچھا لوٹ شیڈنگ بگی رہا کیا ہے جیسے کراچی میں لوٹ شیڈنگ ہے یہ اچھا سوال ہے لوٹ شیڈنگ نہیں ہے بھائی 0% لوٹ شیڈنگ ہے غلطی سے کبھی لائٹ بند ہو جاتی ہے غلطی سے تو کب آن ہوتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ایک آت بار دن میں آ ٹوائس ویک میکسیم اس سے دادا نہیں السلام علیکم السلام سر آپ کا نام زاہد سلیم اللہ زاہد بھائی آپ مجھے یہ بتائی آپ کتنے عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں مجھے تقریباً دو سال ہو رہے ہیں جنوری میں دو سال ہو جائیں گے الحمدل اللہ تو آپ کا ایکسپیرنس کیسا یہاں بجلی گیس پانی سب سے بڑے ماحول اور یہاں پہ دکانے بھی آباد ہو گئی ہیں گروسری ہے گوش ہے چکن ہے سب چیزیں آویلیبل ہیں اچھا اس کے علاوہ مجھے بتائے گا یہاں پہ کھانا بھی فری ہے پانی بھی فری ہے اور میرے خیال سو یونٹ تک بجلی بھی کا اور شام کا کھانا فری ملتا ہے یہ بات سچ ہے مجھے یہ بتائے سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں شفٹ ہو تو گئے لیکن ہم ظاہر کراچی بھی جانا ہوتا ہے تو کوئی سرویسز انہوں نے پروائیٹ کی ہیں یا اپنی کنونس ہے کمیوٹنگ کے لیے تو کمانڈر بلڈرز اور کمانڈر سٹی والے نے ان کا اپنا خود کا ٹرانسپورٹ ہے سسٹم ہے جو کہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے مہنگائی کے دور میں بہت ہی کنوینینٹ ہے اور بہت چیپ ٹرائیولنگ ہے اور سفر اتنا زیادہ نہیں ہے دیڑ دیڑ گھنٹے پہنے دو گھنٹے میکسیمم دیڑ گھنٹے میں آپ کراچی سے یہاں پہنچ جاتے ہیں اچھا تو اس کا کرایہ بغیرہ کیا رکھا بھائی انہوں نے اس طرح نہیں کوئی چار سو پانچ سو روپے پر ہیڈ لے رہے ہیں جو رہیشی ہیں ان کے لیے ٹو ہنڈرڈ پر ٹرپ ہے مطلب جیسے میں یہاں سے جا رہا ہوں کراچی دو سو دوں گا کراچی سے جب میں واپس آوں گا تو میں دو سو دوں گا اور مہمانوں کے لیے جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ فیفٹی پر ٹرپ ہے رینڈ تو پھر صحیح رکھا ہے اگر ٹریول دیکھا جائے تو اقریبا کافی ٹریول ہے اس احساب سے دو سو روپے تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا نا کہ دو سو روپے بہت چیپ ہے اور بہت مناسب ہے اور بہت اپنا کونسٹ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ دو رہیشو کے انٹرویو کر لی ہیں اور ایک اور ہمیں آفیس نظر آیا تو آئیے یہاں پہ چلتے ہیں اور ان سے بھی معلوم کرتے ہیں ان کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پہ آج سر اسلام علیکم سر اللہ کا شکر ٹھیک سر انٹرویو لینا تھا آپ کمانڈر سٹی کے والے سے اگر آپ دینا چاہے سر آپ کا نام مجھو دورانی کہتے دورانی سر مجھے یہ بتائی گا کہ آپ کو کتنا ٹائم ہوگئے کمانڈر سٹی میں رہتے ہوئے اور آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے میں تقریبا چھ ماہ سے زندگی بتار رہے اور ہر چیز یہاں پر اچھی انوائرمنٹ کے اندر مل رہی ہے گھر بہت اچھے ہیں ایک اچھی انوائرمنٹ ہے اس میں سیکیورٹی بھی موجود ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پر ہر فیسلیٹی ہے تقریبا چھ ماہ چھ ماہ میں آپ نے یہاں پر کیا فیل کرائے کہ آنے والے ٹائم میں یا ابھی جو چل رہا ہے محول یاد کے حساب سے اور اس کے علاوہ رہائش کے حساب سے کیسی جگہ آئی ہے رہائش کے سیکیورٹی دیتے ہیں راؤن د کلاک کل بھی اسی بات ہوتی ہے تو ان کی گاڑی یں راؤن پہ ہوتی ہیں وہ سلسل دن رات اور وہ اس چیز کو جو ہے پوری طریقے سے ذمہ داریوں بنے با رہے ہیں یہاں پر کسی قسم کی کو بھی آپ ہر جگہ کیمرے لگے میں آپ نے دیکھ ہو گا تو سیکیورٹی کیمرے لگے میں سیکیورٹی کے اپنا سسٹم میں بڑا فول پروف نظام اسلام علیکم السلام آپ کا نام محمد بارک صدقی بارک مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں پر رہائش ہیں اور کیا جوب اگرہ کرتے ہیں میں یہاں پہ رہتا ہوں اور دو سال ہو چکے مجھے اور اس کے علاوہ میں آج کل سائٹ آفیس کی طرف ماملہ چل میرے مقصد آپ یہاں پہ رہائش بھی ہیں اور یہ چیز ہے مقصد یہ پروگرام ہے اس میں کنسٹرکشن کا کورس کرایا گیا تھا اور ہمیں گھر الاؤٹ کیے گئے جس کے لئے چالیں وغیرہ دینی تھی مطلب لی آؤٹس وغیرہ دینی تھی اور کنٹریکٹر کو جیزے ایزا گائیڈ سپورٹ سپرویزر دینا پڑتا تھا مقصد آپ کنسٹرکشن وغیرہ کام سکھا بھی سیلری وغیرہ بھی دے ہی سکھانے کے ساتھ مجھے بتائیں بھائی بھائی آپ کتنا ٹائم یہاں پہ ہو گیا اور آپ کا ایک سیٹی کے حوالے سے یہاں پہ رہنے کے ساتھ جیسی جیسی میں آیا تو مجھے جوب لگ گئی ماشیلللہ سے جو ضروری چیز ہوتی بندے کو اگر کوئی علاقہ چینج کرتا ماشیلللہ سے مجھے یہاں پہ جوب بھی مل گئی اور اب رہائش کے حوالے سے بھی کافی سہولت ہیں بجلی فول ٹائم ہی ہے لیکن سیلنڈر فوراں آجاتا ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں اس کے علاوہ مجھے بتائے گا یہاں پہ کھانا فری دو ٹائم تک اور اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ بھی لانج کر دیا تو یہ سب جو باتیں ہیں یہ واقعی ہیں یا صرف باتیں ہیں نہیں ابھی میرا فیلال ٹریٹمنٹ ہوئے تو میں نے ہیلتھ کارڈ سے کروایا ہے میں بیمار تھا تین دن سے اور بہت سہولت محسوس ہے مجھے یہاں اور پانی وغیرہ بھی ہے ماشاء اللہ آتا رہتا ہے کبھی ہمیں ٹینکر کے لئے شہر کی تین بھاگ نہیں پڑتا مقصد جو آپ کبھی آپ علاج بغیرہ بلکل فری ہوا ہے بلکل فری ہوا ہے مقصد آپ نے جو ہیلتھ کارڈ جو اس کے تھو آپ نے فری علاج بھی کر تو یہ تو بڑی زبردست سہولت ہے اور آپ بتائیں کمانڈر سیٹی کے حوالے سے کہ یہاں پر کیا 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 چیزیں ہیں جو لوگ یہاں پر آئیم مثال کے طور پر کافی فیملی وائز کے لئے بہت اچھی جگہ کیونکہ آپ کی فیملی یہاں پر سیکیور رہتی ہے سیکیورٹی تو بہت ہی زبردست یہاں کی جو سی سی ٹی وی کیمراز وغیرہ میں ہر چیز ووچ آٹ ہو جاتی ہے اس میں ریکارڈنگ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس نے کیا کیا ہے آپ پس کی لڑائیوں کو بھی رکھ بردست اور اس کے علاوہ لوگ بھی پھر اچھے ہی ہوں گے جو مسئلے مسائل نہیں ہو لوگ خیال رکھیں گے اپنا کہ وہ اپنی مطلب وہ نیچر کو باہر نہیں لائیں گے جو مطلب کہ وہ اکثر کبھی شہر وغیرہ میں لے آدھے اس سے ذرا ڈر کے رہیں گے مقصد ایک تو لوگ اچھے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہیں بھی تو وہ یہاں پہ جتنی سیکیورٹی ہے اس بڑھیں گی اور پھر دوسرے پرجیکس بھی شروع ہوں گے پھر تو کافی آگے جائے گا کمانڈر سٹی کیونکہ اگر آپ دیکھیں پھر اس کا نام اور زیادہ نام ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھا کمانڈر سٹی کے رہائشوں کا اپنی فیصلہ تو آپ نے کرنا لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ نے لائف میں ایک دفعہ ضرور کمانڈر سٹی وزیٹ ضرور کرنا کیونکہ آپ جب وزیٹ کریں گے تو آپ کو ان سب چیزوں کا معلوم ہوگا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں وہ صرف باتیں نہیں یہا پر عمل ہو رہے ہیں چیزوں پر اسی طرح دیں مجھے اسامہ افیشل کو اجازت بلیں گے کسی اور شاندار سی ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ